بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کچن فور لکی پیپلز میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں آج ہم نے آپ کے لئے انتہائی صحت بخش اور مزیدار کسٹرٹ کا شربت بنایا ہے جو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا یہ افتاری میں آپ کے بہت کام آنے والا ہے اور صحت بخش بھی ہے کیونکہ دوسرے بنایا ہے اس لئے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے انشاءاللہ آپ کو یہ رمضان البارک میں بہت کام آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں اس ریسپی کے لئے ہم نے ایک لیٹر دودھ لیا ہے یہ کھلا دودھ ہم نے لیا ہے اگر آپ چاہیں تو ڈبے کا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹیٹرپیک والا اور اس کے اندر ہم تقریباً چار بڑے چمچ چینی کے ڈالیں گے بھر کے اس کے بعد ہم دودھ کو پکانا شروع کریں گے تقریباً اس سے ابال دیں گے تاکہ اس میں چینی اچھی طریقے سے گھل جائے جب تک دودھ گرم ہو رہا ہے ہم ایک اور کام کر لیتے ہیں ہم نے چند بادام کاجو اور تین الائچی ہے لیے ہیں اس کا پاورڈر بنا کر ہم دودھ میں ڈالیں گے دودھ آہستہ آہستہ گرم ہو رہا ہے ہم نے ہلکی آنچ لکھی ہے اب ہم نے جو بادام کاجو اور الائچی کا پاورڈر بنایا تھا اسے ہم دودھ میں شامل کر دیں گے اور پھر اسے بھی دودھ کے ساتھ اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے اسے اچھے طریقے سے دودھ میں ملانا ہے تاکہ کوئی لمس نہ پڑ جائیں اس لیے دودھ کو اچھی طریقے سے ہلائیں گے تاکہ گھٹلیا نہ رہ جائیں اس کے اندر دودھ جب تک آہستہ آہستہ عبال کی طرف جا رہا ہے ہم ایک پیالی میں دو ٹیبل سپون بھر کر کسٹرڈ پاورڈر ڈالیں گے ہم نے ونیلا کسٹرڈ لیا ہے آپ چاہیں تو کچھ اور بھی لے سکتے ہیں لیکن ونیلا کسٹرڈ اس شربت کے ساتھ بہت اچھا جاتا ہے اس لیے ہم نے ونیلا کسٹرڈ لیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ملا کر اسے اچھی طرح ملائیں گے تاکہ گھلمس نہ رہ جائے دودھ آہستہ آہستہ عبال کی طرف جا رہا ہے دودھ ہلاتے وقت سائیڈوں میں جو دودھ لگ جائے آپ اسے بھی دوبارہ ملا دیں دودھ کے اندر اور اسے اچھی طریقے سے مکس کریں دودھ تقریباً اُبل چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائیڈوں سے دودھ اوپر آنا شروع ہو گیا ہے اب باہر یہ ہے اس میں کسٹرڈ پاوڈر ڈالنے کی جسے ہم نے پانی میں مکس کر کے رکھا ہوا ہے کسٹرڈ ڈالتے وقت ہم آج بلکل ہلکی کر دیں گے اس کے بعد ہم کسٹرڈ ملائیں گے اس کے اندر ہم کسٹرڈ ڈالنے سے پہلے سے اچھی طرح ہلالیں گے کیونکہ کسٹرڈ پاوڈر اکثر نیچے بیٹھ جاتا ہے اس لیے اسے اچھی طریقے سے ہلائیں گے اس کے بعد ہم اسے دودھ میں آہستہ آہستہ شامل کریں گے تاکہ کوئی لمس نہ پڑے اور یہ اچھی طریقے سے دودھ کے اندر مل جائے دودھ میں کسٹرڈ ڈالنے کے بعد ہم تقریباً دو منٹ تک اسے پکائیں گے تاکہ کسٹرڈ کا کچھ بن ختم ہو جائے اور دو منٹ بعد میں ریکوائٹ کنسسٹنسی آ جائے گی جتنا گھاڑا ہمیں چاہیے اتنا ہو جائے گا اسے ہمیں زیادہ گھاڑا نہیں کرنا ہے ورنہ یہ کسٹرڈ بن جائے گا اور یہ شربت نہیں رہے گا چمچہ چراتے ہیں ہمیں تقریباً دو منٹ ہو چکے ہیں اور یہ اتنا گھاڑا ہو چکا ہے جتنا ہمیں چاہیے تھا ہم چمچے سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنا گھاڑا ہو چکا ہے آپ اس کی کانسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اتنا ہی گھاڑا چاہیے ہم چمچے کی بیک میں بھی آپ کو لگا کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا گھاڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چمچے پہ چپک رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ دودھ ہمارا بلکل ریڈیش شربت بنانے کے لئے ہم نے چھولا بلکل بن کر دیا ہے یہ اتنا گھاڑا ہے یہ تھنڈا ہونے کے بعد تھوڑا اور گھاڑا ہو جائے گا اس لئے اب اسے ہم فریچ میں رکھ دیں گے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے دو گھنٹے بعد ہم نے دودھ کو فریچ سے نکالا تھا یہ مکمل تھنڈا ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اسے اچھی طرح پھیٹیں گے تاکہ اس کا جو ملائیو پر جم چکی ہے وہ بھی اس کے اندر اس کے ساتھ مکس ہو جائے اس کے لئے ہم بیٹر سمال کریں گے ایک بیٹر اور اسے اچھی طریقے سے پھیٹیں گے تاکہ یہ اچھی طریقے سے آپ اس میں مل جائے اور سب کچھ اس میں مکس ہو جائے اب ہم اس دودھ میں تک ملنگا ملائیں گے جو صحت کے لئے بہت مفیر ہے یہ میدے کو تھنڈا رکھتا ہے اور عمضان کے اندر یہ بہت مفید رہتا ہے میدہ بلکل درست رہتا ہے آپ کا پورے رمضان اگر آپ روز شربت میں اسے استعمال کریں تو یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا انشاءاللہ اب ہم اس شربت کو ایک باؤل میں ٹرانسفر کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا خازہ گارہ ہو چکا ہے ٹھنڈا ہونے کے بعد اب ہم اس میں برف ڈالیں گے تاکہ یہ اور ٹھنڈا ہو سکے اب ہم شربت کے گلاس بنائیں گے گلاس میں ہم نے پہلے سے تکملنگا ڈال رکھا ہے اب اس کو نئی ویریشن دینے کے لئے ہم اس میں تھوڑا سا روح افضہ ملائیں گے تاکہ یہ خوبصورت بھی لگے اور پینے میں بھی تھوڑا ذائقہ اچھا ہے اس کا اور بھی ویسے یہ سادہ بھی آپ پی سکتے ہیں لیکن یہ تھوڑی سی ویریشن ہے اگر آپ یہ بھی کریں گے تو انشاءاللہ شربت آپ کا بہت اچھا بنے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے دونوں گلاس بھی ریٹی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس میں گارنش کے لئے تھوڑے سے بادام پیسے ڈالیں گے تاکہ یہ اور خوبصورت لگ سکے الحمدللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ریسیوی بھی آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی تو پلیز ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہم آندہ بھی آپ کے لئے اس طرح کی بہتین ریسیویز لاسکیں تب تک کے لئے اجازت اللہ ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے آمین سمہ آمین موسیقی